موسیقی ایسے لوگ جن کے دل اسلام کے طرف مائل ہے اور زکاة دینے سے ہو سکتا ہے اسلام کے طرف نزدیک آ جائے تو ایسے لوگوں کو بھی زکاة دی جا سکتی اور ایسے لوگ جو غلاموں ان کو آزاد کرنے میں یا جو مجبوراً اٹھا اٹھا کر دین اسلام کے وجہ سے جیلوں میں دال دیئے گئے زبردستی بھردی ان کے لئے ہو سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد میں اور دیگر کاموں میں اور وہ لوگ جو بوشتلے دبے ہوئے ادھار جن کے اوپر ہے بہت پریشان حال ہے تنگ دست ہے انہوں کو بھی دی جا سکتی اور پھر آگے فرمو وفی سبیل اللہ وابنی سبیل اور ایسے انسان کو جو مسافر ہو اور اپنا مالدت کھو چکا ہو ایسے شخص کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں تو یہ آنٹھ متھ زکاة کے جہاں آپ دے سکتے ہیں پہلا مسکین پھر فقیر پھر اس کے بعد مسکین اس کے بعد وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دل اسلام کے طرف راغب ہے جس میں غیر مسلم بھی آ سکتے یاد رکھے اور نو مسلم بھی ہو سکتے ہیں ایسی طرح گردن چھوڑانے کے اندر غلام ہو چاہے جیلوں میں جو بندوں ان کے لئے ہو سکتا ہے جو لوگ خرص کی طلعے دبے ان کو آپ ان کے خرص سے نجات دینے کے لئے کر سکتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی راہ میں اور اس کے بعد مسافروں کے لئے تو یہ متھے آنٹھ جہاں زکاة کو ہم خرش کر سکتے ہیں بس آخر میں بات یہ کہوں گا کہ زکاة دی جائے زکاة دنیا سے مفلسی ختم کرتی ہے زکاة اچھی صفتیں انسانیں پیدا کرتی ہے مال و دولتی خرش کرنے سے انسان اللہ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوتے ہیں زکاة دینے والا انسان جو اپنی نفس کو پاک کرتا ہے مال میں اضافہ کرتا ہے بڑے فائدے